جن نبیدہ سر علیدی گو دے آئے ترے گھنگتے چل ترے بھی رہن دے منصبت اللہ چار پالا ہے چل چار ہی پالا ہے اوے جن نبیدہ سر علیدی گو دے چاہے چار گھنگتے چل جتنو چار تو الرجی ہے دے پنج ہی پالا ہے ہننا نا تو بولے اتبابے نوشکیت لادے نہیں ہے بتے نہیں یاد رکھی جن نبیدہ سر علیدی گو دے آئے پنج گھنگتے تو صبح کے ہوئے علی دوپہر علی شام علی رات علی میں نالا کنجوس نہیں بس دل نہیں علی میرا مولا ہے علی میرا مالک ہے علی میرا منام ہے علی میرا مالک ہے علی میرا سید ہے علی میرا سردار ہے علی میرا حدی ہے یاد رکھوئے جن نبیدہ سر علیدی گو دے چاہے پنج گھنگتے تو صبح تو شام چبھی گھنگتے علی 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 کریں تسان یسنین اید ہو ماں فیل غار تین دین تین راتا اوئے کجران والا دے سنگیوں تین دین تین راتا تین دین تین راتا کو دا اشاہ دے پاں پہ دیئے سیر زہراد کوئی اونا دا منکر کوئی اونا دا منکر کوئی او دو دو اچھا میں نے دا سارے امام مولا حسین ہم دیو لا دے چنے امام حسن نے کی کسور کیتا تیرا ہوئے وائی آمی آلی تقرینا سنے کرو جاگو جڑی بگل کہہ رہے ہیں اوئے سارے امام زین اللہ پہ دین سننی سبحان اللہ امام زین اللہ پہ دین امام محمد باکر ذرا اچھی کہلو سبحان اللہ امام محمد باکر امام چفر سادق امام موسیق حاضر امام محمد دکی امام محمد نکی اوئے امام محمد لکی امام علی رضا حسن اسکری اے سارے امام حسین دی نسلی جونے اوئے حسن دکی کسور ہے اوئے اس واسطے کیوں ناغرت امیر موابی انسلہ کی اور یوٹیوپیو مولویو اور ٹکٹاکر مولویو دین مصطفیٰ دا جنادہ نہ کھڑو گجران والے دا سننی بولے میں جملہ بولنا اے جڑا راوی دے کنارے تے سید ستا ہی نا اے مولا حسن دی اولادی اگلا جملہ کما جے بول سکنے ہیں تے اے جڑا جناب دے کنارے تے نوشو سرکار ستا ہی نا اے باپ اللہ مولا حسن دی اولاد نانا بولیا تو میں تقریرے دے تے کھچھوڑ دیا گا یاد رکھوئے سمندرہ دے رکھ موڑا لالا کراچی کلیفتن ساحل دے ستا سیاد جدا نابداللہ شاہدی ہے اولاد مولا حسن دی اولاد کیوں نے یہ نا دنالے لے سنیاں تو کی سمجھے ہیں نہیں سمجھ رہی میں علیدہ نوکہ رہا ہوں شمیہ بھی نہیں سو علیدہ نوکہ پتر تھارا نہیں ہو علیدہ چل میں تھارا دن آنے کے اندہ ہوئے میں غازی دیکھ پر آمان دن آلین لگا اچھی بول کے جدے وچ قرآنے ہو آنکھوں میں نو ہون میں نو دس کے جائیں تم فتہ بھی ہونی آلین یا میں فتہ بھی ہونی آلین موضوع میرا یاد رہا ہے کہ نہیں رہا ذرا مسکرا کیا خوزوحان اللہ غازی اپاس دی مادنہ ام البنین اچھا بولو ام البنین بیوی علی مولا دیئے ماں حضرتِ اپاس علمدار دیئے عزیزانِ گرامی غازی اپاس دی امی جان کا نام نامی اسمِ گرامی ام البنین اے کنیت ہے جانو لفظِ ام تو ہی پتہ لگنا چاہید ہے کنیت ہے اس میں مبارک اس بی بی دا اے لی اس بی بی دی کنیت ام البنین نامِ فاطمہ بیٹی ہے مخزام دی بیٹی ہے خزام دی اے بیٹا ہے خالدہ او بیٹا ہے ربیہ دا او بیٹا ہے آمیر القلابی دا اے بی بی جانگ تے اندر جڑا ماہر خان لانے او نا دی بیٹی ہے علی مولا نے اس بی بی نے شادی اس واسطے کی تھی اے ماہرِ حرب نے اے ماہرِ حرب نے اس بی بی چار بچے پیدا ہوئے پہلے پتر دلوں عبداللہ اے عبداللہ پتر یلی دا ماہرِ مولبنینے دو جان پتر ہویا نام جعفرِ باپی علی ہے ماہرِ مولبنینے گجرہ مالے دیو سنیوں تریجہ پتر اس بی بی یلویا نام عباس ہے عباس ہے عباس ہے عباس ہے باپ علی ہے ماہرِ مولبنینے اینا ترواں بھی رامادہ چوتھا بھی را پتر یلی دا ماہرِ مولبنین نام عثمان یہاں پھر توں اپنے سجدہیں چھو عثمان وہاں جنہیں یوں بخواہ سکتا تو میں تنہوں اپنے سجدہیں چھو عثمان وہاں تو پھر پتہ لگ جائے گا سندالی تو بعد انہیں کیڑھنے تے سندالی تو پہلے انہیں کیڑھنے تے علی دا پہلا نمبر یہ کسی فلم کی کنجری کا ڈائل آگ ہوگا یہ کسی فلم کے کنجر کا ڈائل آگ ہوگا دمہ دمس کلنڈر علی دا فیصلہ ابوبکر دا پہلا نمبر عمر دا دوجہ نمبر زنرین دا تیجہ نمبر علی دا دمس کلنڈر کون مندہ ہے پھر علی نو مندہ لیتے سی ہیں مولائی تے سی ہیں حسن نو منیتے سی حسین نو منیتے سی انہیں اولادہ نو منیتے سی تو جیو نہیں بولے تے میں بارہ امام آئی چو آخری دا نام اجے نہیں لیا کیونکہ جو آیا نے تے او دا نامی امام مہدی جا میں تے میں چیلنج کر کے جا رہے ہیں میرا جملہ رت کر کے وہاں امام مہدی مولا حسن دی اولادی چو آئے تے حسین مولا کلو جے لٹر کھانے نہیں تے پھر تے انہیں انکار کر دے تے جیو نا کلو رحمت دیا ٹکٹیں لینے نہیں تے پھر پیار شروع کر دے تاں یسی گلی گلی اعلان کر کے انہیں ہو پنجتن بھی ہمارے ہیں سبیتن بھی ہمارے ہیں پنجتن بھی ہمارے ہیں پنجتن بھی ہمارے ہیں سبیتن بھی کرو کرو ٹیسٹ مولوی کے لے کوئی پیسے لگ گئے ہیں تو آٹھے ہیں کرو ٹیسٹ کرو کسی آپ سمبادہ لے انہیں ٹیسٹ کرو پنجتن بھی ہمارے ہیں بزرگانو مافی بیمارانو مافی زیرو سہر سے بچیاں نو میں مافی تجا مولوی تاڑن آیا انو میں مافی جڑا لنگر لہن نیرا آیا انو میں مافی تجا آیا نا میرے نبی دے پتران دا ذکر کرنا جنہیں پڑھنا ہے میرے نا جنہیں چودری شجاہتار پڑھنا ہے وہ اتھ کھڑا نہ کرے جنہیں محمد ممتاز قادری آر پڑھ گا اینجا اتھ کھڑا کرے اینجا اتھ کھڑا کرے صحیح اتھ کھڑا کرو در پتہ لگے لو مل کے ہون قسم ہو گئی ہاتھ کھلے کر لو پڑھو میرے نل سارے پنجتن بھی ہمارے ہیں سبیتن ہیں پنجتن بھی ہمارے ہیں سبیتن سب آل اصحاب نبی اللہ کو پیارے ہیں سب آل اصحاب نبی اللہ کو پیارے ہیں سب آل اصحاب نبی 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 لیڈیاں ہیں فرمایا ایک میری اہلے بیدی مبتتے دوجی سے حبا دی محبت ان اسامت اپنی زیدن قان نرائی تکبیر نرائی رساله نرائی حدري نرائی حدري نرائی حدري عن اسامت ابن زیدن قان ترقت النبی سل الله علی و سل م ذات ليلك فِي بَعْدِ الْحَاجَ بَعْدِ الْحَاجَ بَعْدِ الْحَاجَ مسلم پڑھ رہے ہیں مسلمانہ دی کتاب ہے مسلمانہ نہ سنا رہے ہیں حسین دے نانے دا کتاب ہے عسیمہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ آپ دیان فرمان ادھی رات لٹائیں میں مدینے دی گلی ہے مشری دی ڈلی ہے جی دے وے چٹورا نالا نبی ہے علی ہے میں آقادی دیلیشتے آئے ہوں ادھی رات لٹائیں میں آقادی دیلیشتے آئے ہوں دروازے تے دستک دیتی ہے فَخَرَ جَنَّبِيُّ سَلَّلَ لَهْوَارِيُّ وَسَلُّ دروازے تے دستک تو باگ میری سرکار کاشانہِ بخششتوں کاشانہِ نعمتوں کاشانہِ نورتوں حضور بارائے لیں لجپال دروازہ کھولیں گے میں اپنی حاجت ارس کیتی ہے پیش کیتی ہے فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ غَجَتِي فَقُلْتُ مَا هَذَا اللَّذِي مَا هَذَا اللَّذِي اَنتَ مُشْتَمِلُونَ اَنتَ مُشْتَمِلُونَ اَنتَ مُشْتَمِلُونَ اَلَا شَيْءِ لَا عَدْرِي مَا هُوَا مَا هُوَا مَا هُوَا مَا هُوَا مَا هُوَا مَا هُوَا مَا شَاللَّهُ سُبْحَانَ مَا هُوَا مَا هُوَا مَا هُوَا مَا دوبارہ حدیث پاک تے جملے پڑھنا چاہنا جنابِ عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے نے جو میں اپنی عرض کر لینا حضور پاک نے سونی چادر دینا بھکل ماری ہوئی ہے اَنتَ مُشْتَمِلُونَ تِي کوئی شَيْءِ مُشْتَمِلُونَ چاہی ہوئی ہے تِي مَا هُوَا تِي مَا هُوَا اے دران جملہ میں پنجابی انگیچ کین لگا ہوں آ دروازہ ہے اے کمرے ہجرے آ دروازہ ہے آ کمرے آ دروازہ ہے ایڈکیڈی ضروری شہبِ جنہوں چاہ کے نالی لے آئے نہیں مَا هُوَا تھوڑا جاؤ چیہاں کھو نہ کھا دی اے تیرے میں توڑ جانتے تیرے بچے صبح آکھاں مَا ہُوَا تیس بہانے نہ دی ہاں زبانہ نہ دی ہوتے حضور دی حضور دی آ جائے گا یا ہا ہے ذرا پانج تن دن آندھا پانچ بار یہ تیس سجال workshop Ben یہ تیسر اس محبت نہ پڑھئیے اپنے مقدر سمر جانا 넘ئے آپ کھو گے میرے نال سبان اللہ ہوا سونا نبی چادر اتارو وخوط سئی کیڑی ضروری کیڑی چیزیں ماں ہوا ماں ہوا مزاتے لینہ نبی پاک دیا دیستا ماں ہوا کیڑی چیزیں ذرا وخوط سئی ہن پروفیسر فیدان بائی پروفیسر طاہر بائی میں اوہ شیر چھڑے لگاں جڑا باہو سلطان دے انگل حضرت باہو تک کسی آج تک شاید اس سے گاتے نہ پڑے ہوئے فقیرے نو پڑے گوی تدسے گوی حضور ذرا چادر کھولو میری سرکار فقیشن فاہو پاہو ای خودودنے کا مقابل بائی جت میں ہے یارہ نمبر جلدہ مشکار فائدہ حسین والہ حسین والہ حسین اے دے مولا حسین اے دے مولا حسین جنہوں دوں میں پتل سرکار دے نظر آئے انہوں نے نوں کیسے دا نہیں پتا فیزان بھائی دوں میں پروفیسر ہو تے کینہ اللہ ولیاں دا پروفیسر ہیں جنہوں دنیا چھنگ اللہ با ہوا دیے سرکار فرما دے نے اے اسامہ پنجے محلے تے پنجاوے چچانا تے دیوہ کتو بھل تریئے تے دیوہ کتو بھل تریئے سرکار فرما دے نے پنجے مہرے تے دنوں سمجھ نہیں نگا رہے پنجے مہرے تے پنجے ہی پٹواری تیرا پٹواری اے اس ملک دائے کیونکہ تیری زمینیں تھو دیئے سیدہ شباب ہے اہل جنہ پنجے مہرے پنجے ہی پٹواری پنجے ہی پٹواری ہی پٹواری تے دیوہ تیری تی runs تیری تیری تیر پنجے ہی پٹواری پنجے ہی امامے پنجے ہی کبھلے تے سجدہ تیری tawn تیری تیر پوٹواری باہو جے صاحبی سرم گے ہر کسی تھیلنا کریے ہر کسی تھیلنا کریے سرکار چادر کھولی نبی کھڑے نے تصویر چائی ہوئی ہے حضور نے اپنی تصویر اٹھائی ہوئی ہے سینے نہ لگائی ہوئی ہے میری سرکار فرمائے اسامہ ہونے چائینا ہزانی ابنایا اللہ ہم اللہ موسیقی موسیقی دل میں بسایا حسین بچ پہنسے مانے دل میں بسایا ساڑھے سارے ہی اپنے آئے ہیں تو پھر محبت نہ ذرا سجاؤ نہ ذرا میں پوچھے پروفیسر صاحب جناب آخر تسان ای دینی کیوں رکھی ہے جڑا محرم نو ٹچ ضرور کر رہے ہیں بول کے میں نوان دینے بجبل سے مانے دل میں بسایا حسین ہے بچے بے سے مانے دے میں بسایا حسین ہے اور لوریوں میں مانے مجھے کو لوریوں میں مانے مجھے کو سنایا حسین 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 ہے ہے اور لوریوں میں مانے مجھے کو سنایا کیا مجھے کو یہ درائیں کے ارفت کے یزید اوہ میری تو نس نسی میں سمایا حسین ہے میری تو رگ رگے میں سمایا مجھے وقت زیادہ ہو گیا ہے بغیر عبارت تو ایک جملہ کہنا چاہنا سی ار ایچ امام زہبی نے لکھے آئے مدینہ شریف دا جنازہ گائے جنازہ پڑان میرا مولا حسین آیا مدینہ دے سے آپ نظر چاہیئے بول کے کہیں حسین آیا حسین آیا آیا گجرام آیا سنی یوں یو چی بول کون آیا سلامت روی زبان حچہ کہ نظر کون آیا کون آیا کون آیا کون آیا مولا مولا حسین تشریف لے آئی حضرت ابو حریر رضی اللہ اپنی دستار کھولی مولا حسین دن آل 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 دستار نلنا لینے حسین صاف کی تینے آپ فرما دیں لی مفال تک عادتہ عبارت پڑھن دی مادر پھر چلو کر لئی میں کیوں صاف کی تینے تُسی تے صفہ یونیورسٹی وے میرے عبی علی نل صفہ یونیورسٹی وے ہائے ہائے تیریاں یونیورسٹی یا میں کی سمجھنا صفہ یونیورسٹی وے جتوں دا پرنسپل میرا نبی ہے متولی میرا نبی ہے صفہ یونیورسٹی وے میرے باپ علی نال ابو حریرہ تُسی پڑھتے رہے ہو کلاس فیرو ہو تُسی میرے چاچا لگ دے ہو فیزان بھائی میں جملہ دین لگے ہو ہون میں عبارت ترجمہ دین لگے ہو تُسی میرے چاچا لگ دے ہو چاچیاں دا حق نہیں میری جتی صاف کریں ابو حریرہ مدینے دے جنازے کا بھی فرمان ہے زمین گواروی آسمان گواروی مدینے دے ہو لوگوں تُسی میرے چاچا لگ دے ہو نس نس میں رچ چکی ہے محبت تُسی میرے چاچا لگ دے ہو تو فیروہ میں چونکہ پورا مستقل موضوع بیان کرنا چاہتا تھا چونکہ محرم پاک سی آخری ہے کہ جملہ میں جڑا ہوں آخری کہن لگانا مربانی ہوگی انگرانا سجاہ کے میں نہ کہنے اے اور سے پاک یادگار ہو جائے جلدی نہ اے دیس پاک ویسے کلی تو بھی میں کینٹا لہا سکنا بھائی کہہ رہے ہیں ایبن ہے نا ایبن میری طرف دیکھو گے بھائی آخری گل سنوں گے غورنا جا لفظ ایبن ہے نا جنہوں بین ناندے ہو اے جڑا حقیقت اور مجاز دونا تے استعمال کی تا جائے جی میں اپنے حقیقی پتر نو بلایا جاندہ نا بیٹا کہہ اے میں مجازن کسے چھوٹے بچے نو میں کہہ سکنا ایبن بیٹا کی آلی چی کے ایبن دا اطلاق حقیقت اور مجاز دونا تے اطلاق کی تا جاندہ مگر حجاج بن یوسف دا دربار لگئے آخری جملے اشارہ کرنے میں پھر ان کی صرف سجا کے بیان کرنے حجاج بن یوسف دا دربار ہے انہیں کیا جنہیں حسن حسین پاک نو نبی پاک دا بیٹا کیانا اپنا بیٹا حقیقی مئن دا سر لاغ لاکتو لنکا قتل لتا اطینی بی بیانتی مبستا کمن کتاب اللہ کی ازا و جار تجھے نہیں تے میں نو قرآن اچھو کوئی لفظ دے حقیقی و ہاؤ جدا مانا بیٹا ہوئے تے نواصا ہوئے تے نانے دے واسطے بولے آجائے کیا نانے دا حقیقی بیٹا ہے گل سمجھ آگی کہ نہیں آگی حسن حسین نبی دی بیٹی دے بیٹے تے حضور دے بیٹے نے یعنی نواصے ہو کے بیٹے نے اوہ تے سارے ہم نے امتیاز کی ہے جدو کہ حضور فرمان دے نے میری نسل دی وارسے نے امتیازے ہوئے امتیازے ہوئے زرہ جاگنا انہیں کیا فضا کرل حسین بن علی بنی دنیا بی اطوال ذکر حسین ہویا نا تے حجاج بن یوسف بنی اللہ فی اللہ انہیں کیا لتا اطینی بی بیانتی مبستا کمن کتاب اللہ کی ازا و جار قرآن تو کوئی واضح آیت لے کیا وہ جدہ مطلب بیٹا ہوئے حقیقی بیٹی دہ بیٹا ہوئے نواصہ ہوئے تے نانے دہ حقیقی بیٹا تصور کیتا جائے اے میں نوخاؤ اے دو میرے لوگے کیے انہیں کیا میں انما یورید اللہ والی آیت بھی کوئی نہیں سننی تے نہ دعا بنا نہ با بنا کمانی بھی نہیں سننی کیوں کیونکہ او دے ویچوی ابنے تے ابن حقیقت اور مجاز دھونا تے بولیا جاندہ ہے عربی گرائمرچے لفظے اولاد واسطے اپنی حقیقی اولاد واسطے ایک لفظ بولیا جاندہ ہے زرریت زال دنا زرریت قرآن چوبخاؤ کہ ہوئے دو تیرا ہوئے نواصہ پر نانے دی زرریت ہو حقیقی ہوئے اولاد تے اے دو میں آیتا میں نہیں سننی حالانکہ قرآن ہے انہوں سننا تے چاہیتا سننا تے انہیں کہ میں نہیں سننا جدوں لائن کوئی آکڑ جائے تے پھر قرآن تے پھر سارے آنوں علمی جواب دین دے ہی ہے نا اور کوئی قرآن پڑھنا لاتے ساری دنیا چوب بڑے جبیانے کبیانے بڑے بڑے زاکر بڑے بڑے اللہ میں بڑی بڑی دنیا چوب میں بڑی ذمہ داری نلکہ لگا حاکیم نے مستدر کے نکل کیتا ہے جلد نمبر پان ایس نے آنی میری موٹر جینون کتابیں عربیل ایلمی جتے تیرا من پچھ دائے او تو جا کے تسلیم ترجمہ کرو آلمی ملفظ بڑا لگا سنی آلم سننی تو کوئی نہیں خوش ہوئے سنی آلم ایک باری فیر کہنا ہے سامنے میں نے حضرت صاحب دا اس میں نور نظر آ رہے ہیں تو میں نے پتہ لگ دا ہے کہ ساڑھے علماء کڑھے حق کا لے ہم دے ساڑھے ذرا دوبارہ ایک جملہ میں سے جانا ہے سنی آلم حجیب ہی نہیں بولنے تھے ایک جملہ اور کہنا ہے ہنفی آلم نام یحییٰ بن یامر کام کھڑے ہو گئے تو بول کے کہندر کے کہندر کے میں اچھی ویسے بولنا سی مگر کئی واری میں اچھی جان کے نہیں بول دا بندہ دا ترہا نہ نکل دی کیونکہ لفظ جہنجدہ ہے نا ان جہنجدہ ہی بولنا چاہیدہ سی کیونکہ لفظ جہنجدہ ہی زال مشدد ہے میں ان جہنج بولنا سی نہ جتواری مسجد کام جانے سی مگر میں آکے چلو پہلان دا سی دیاں پھر بول لوا جنابی یاہیہ بن یامر اٹھ کے گھڑے ہوئے فرما حجاج تھا سفتہ بکواس بند کر تین میں دسانگا حسن حسین بیٹی دے بیٹے ہو کے نانے دے حقیقی بیٹے مربانی ہو گئے ادھی گال ختم ہو گئے ان نے کہا آیت ہے جی دنا دستانا لا اقتلنکا قتلا فرما سر لادے فرمایا آیت ہے بکت دستانا سر تیرا لانے یہاں سی کے تول آئیں گا ان نے کہا پھر پڑھ قرآن آیتے مبالہ نہیں پڑھنے فرما نہیں پڑھا ان نے کہا آیتے تطہیر نہیں پڑھنے فرما نہیں پڑھا ان نے کہا پھر فرکتوں پڑھنے دنیا حیران ہوگی ان نے یہی دعا ہے جتو ہیں نصابت کرنے آپ فرما دے وَمِنُزُ الْيَجَّتِهِ تَعْبُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّ تَعْبُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّ تَعْبُودَ میری قوم قرآن تے اش اشکر اٹھ دی جنہی شیرہ تے کر دی نہیں کہ دی قرآن تے بھی کر دی تے تر جانا سیاست میں دوبارہ پڑھنا جانا وَمِنْ زُلِيَّتِهِ تَعْبُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّ اِلَى قُولِهِ اَزَّبَ جَلَّ اِلَى آخَرَ وَمِنْ زُلِيَّتِهِ تَعْبُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّ تَعْبُودَ وَيُوسُفِ اِلَى قَوْنِهِ وَأَيْلِهِ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم علیہ السلام 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 علیہ تو اسی ہونا تو نہیں ہاں کیا پرہا زمبا دالے شیر تو اچھی کہا چھڑے آجے سبان اللہ میری ساری تقریبہ حاصل شیر ہے تائیں سیاں نہیں آیا عظمت بھولی نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی ہاں عظمت آل نبی بھولی نہ جانا آل نبی نبی آل آل اے فیضان صاحب نے پتا ہے چودمی بیلڈنگ تو تھلے آکے تھے پڑی ہے نا میرے کدھی تکٹا کرنا تھا کدھی کسی دن ساڑے تھے چڑھا آنا درہ کیا مگر مزا نہیں ہونا آخری درہ جملہ درہ سجانا ہے تسی بولے نہیں میں شیر میں ربط ملان لگائے تھا اس بات سے واقف ہیں زمانے والے زندہ رہتے ہیں محمد کے قرآنے اے کچھ مٹ گئے باقی بھی مٹ جائیں گے شفیر تیرا نام مٹانے والے دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں جے جدا ستائی انترا غلط ہوئے اے جا میں ہون شیر پڑھے ہیں میرا نے جدا میں ہون پڑھا لگانا اے پروفیسر نے دا فرانزک ٹیسٹ بھی کراو تھا میرا ہی ہو رہی ہے جدا میں ہون پر اے حدیث پاک تر مزیدہ ترجمہ ہے جدا حضور پاک ممبر تو اتر کے بچیاں اچایا اے دو میرے رویکھنا میں بقییچ کھڑا سا اے جو گمبت خدرات نظر ماری نوکر چوانا کر شاعر پاہنے نہیں نوکر کرتے ہیں ہمارا تو تو میں حدیث پڑھ رہا سا کہ ہمیں ذہنے چل فاس جاری ہو تو ان پتہ کدھی کرم اندین خدہنے لینے ممبر سے نبی آئے تو جو میرے الوئی آخری جملہ کہہ رہی ہیں خدہنے لینے ممبر سے نبی آئے دوبارہ کیا دینا خد یونے لینے نظر من الممبر ہم لغم و وداغم بین یدی خد یونے لینے ممبر سے نبی آئے خد یونے خد یونے خد یونے چوم کے بالے ہو یہ میری آل ہے لہو بولا سنیوں لہا عظمت لینے نبی بھولنا جانا لوگوں دیکھنا گیر کی باکوں میں نا یا نا لوگوں دنیاں سا فرمانے لکھ ہزار نمازاں پڑیے قدیق بھولی نہیں کرنا آل نبی اولاد یلی پہ جیڑا درود نہیں پڑھنا جیدر صاحب سے قرص دی مناسبت نال اے جملہ میرے کل ہے قبول کرنا صدا بہار دمی اس باغ قدی خزان آوے فیضی امن ہون 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 فیضی امن ہزاراتان ہر بکھا رجی کھاوے لوجوانوں کوئی کمی رہی ہوئی تو میری طرف سے رہی ہوگی آپ کی طرف سے کوئی کمی نہیں رہی حضرت کیولہ پروفیسر صاحب کی طرف سے کوئی کمی نہیں رہی میں آپ سے یہ عرص کرنا چاہتا ہوں میں پروفیسر صاحب سے کہوں حضرت سے کہوں عالم جو کروٹ ملاک کرتے ہیں صبح اور سویڈن کو گالیاں دیتے ہیں قرآن پاک کیونہ نے توہین کی ہے اور ان کو گالیاں دیتے ہیں تو مندسو کوئی سویڈن و فرق پیجے گا انہیں تجاجن شرکت ضرور کرنی چاہیے دیئے مگر تماشایاں تو بچ کے رہنا چاہیے جتے بھی عزت رسول دیگا اللہ ہے جتے بھی عزت قرآن دیگا اللہ ہے سادہ تن مندن حاضر ہے مگر شرارتی اناثر تو بچنا چاہیے قانون آتھچنی لینا چاہیے سادہ ملک ہے سادہی املاک سادہ لوگ نے سادہی ذمہ کچھ حقوق نیس ملک سانو ادا کرنے چاہیے بولو نا بولو ادا کرنے چاہیے جوشش ہوش بھی رکھنا چاہیے اسی یہ تے صبح عالم چوک بند کر دیئے تے سویڈن نو گالاں کڑیئے چاہیے ٹکا کے فرق پہ جائے گا تے پھر کی فیدہ ہوئے گا آؤ میں اداس کی چلنا سویڈن نو فرق کی میں پھلوے گا سویڈن نو فرق پہوے گا جدو تو صبح اٹھ کے فجر دی نماز باجمات ادا کریں گا اور قرآن پاک کھول کے پڑھیں گا سویڈن نو فرق پہوے گا جدو اپنی بیٹی نو صحیح قرآن پاک پڑھائیں گا اپنی بہن نو صحیح قرآن پاک پڑھائیں گا جدو تیرے گھر تیری گلی تیرے ٹاؤن تیری یونین کانسلیچوں وہ فاس تے قرآن یا لائنا لگیں یا نظر آنگی یا تے پھر ویکن سویڈن نوکے میں فرق پہوے گا ہر گھاری چو قاری نکلے ہر گھاری چو حافظ نکلے ہر گھاری چو عالم نکلے تیری بیدی سنت تینو سلامت تیری افیدی سنت تینو سلامت تیرے ایمفل دی ڈگری تینو سلامت پر یاد رکھیں ایمفل دی ڈگری تیری شفاعت نہیں کرنی ادا مطلب اے بھی نہیں کہ میں تینو جدید تلیم تو دور کر رہے ہیں میں کہاں گا میرے بیٹیاں نو میرے بیٹیاں نو جدید اصلی علوم تی ضرورت ہے پڑھو پر یاد رکھیں اپنا پتر ڈاکٹر بنان تو پہلے آش کے رسول بنا دیں اپنا پتر انجنئر بنان تو پہلے آش کے رسول بنا دیں کیڑی جدید تلیم گل کرنے اے دیکھ جدید ترین جدید ترین تلیم پروفیسر دونوں سڑے آباب بیٹھے نے پرینہ دیاں ماما پروفیسر بادش بنایا محمد عربی دا نوکر پہلے بنایا میرے عزر صاحب نے اپنے پتر نو پروفیسر بادش بنایا آقادہ نوکر پہلے بنایا اوئے میرا ویر میرا دوست میرا بھائی مر جانے ہیں منا مٹی تلے جانے ہیں ایس دل کو لو پوچھتے سی اے پانچ منٹ پکھے باندھو جم سادھا کی اشعر ہو گئے گا جس مٹی دے بیچ جانے ہیں وہ تے کسے نہیں ہونا وہ تے انہیں تے آمینہ دے لال میں وہ تے قرآن لے کے جائیں قرآن لے کے جائیں وہ تے قرآن لے کے جائیں صاحبِ قرآن لے کے جائیں آقادی محبت لے کے جائیں علی اپنے پترانو قرآن پڑھایا زہرہ اپنے پترانو قرآن پڑھایا پھر انج پڑھایا پھر انہیں پڑھ کے سنایا زمانہ آجوی رشک کر رہے کاری آن دے نے قدیسانو حسین مولا دی دیلیز دی مٹی دا ایک زرہ میں جائے اے اس قرآن دی عزمت اے ہوئی نسبت نا عزمت اللہ تعالی حضرت صاحب علیہ رحمہ دے درجات نا بلند فرمائے آپ نے لگتے جگر نور نظر آپ جس محبت نا اس گلستان دی آبیاری کر رہے آپ نا سلامتی آتا فرمائے اہل سنت نا اللہ سلامتی آتا فرمائے کوئی جملہ قصدن اس طرح اندر نہیں بولی اجڑا قرآن سنت دے خلاف ہو صحبا نہ دنشتا اگر کوئی جملہ نکل گئے اللہ دے حضور توبہ دا طلبگار معافی دا خاصدگار ہاں و آخر و تعویہ انیب بحمد اللہ